بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم اختر راجہ چینل کی طرف سے خوش حمدید سب سے پہلے نبی پاک اور ان کی آل پر درود اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد ناظرین آج ہم آپ کو بہت زبدہ سنیکس کی ریسپی شیئر کریں گے یہ آپ زور گھر پر بنائیے گا آپ کو مدہ آ جائے گا ناظرین چلے آئیے ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ نے آلو لے لینے اور ان کو عبال لینے پہلے لینے اور اس مہشر کی مدد سے اس کو اچھی ترہاً میش کر لیں ہیں آلووں کو یہ ناظرین ہم نے آدھا کلو یہ آلو میش اچھی طرح کالی ہے اور اس کے اندر جو مسائلے آپ نے ڈالنے ہیں ان کے لیے آپ نے ایک ٹی سپون یہ نمک ہے ایک ٹی سپون کالی میرچ ہے ایک ٹی سپون یہ پپریکا پاوڈر ہے اور ایک ٹی سپون یہ کٹیوی لال میرچ ہے اور ایک ٹی سپون یہ زیرہ ہے اس میں شامل کر دیں اور اچھاں اس کو مکس کریں اگر آپ کے گھر پر پاپری کا پاورڈر نہیں ہے تو آپ سرخ مٹی یوز کا سکتے ہیں آلو ناظرین اچھی طرح مکس ہو گئے ہیں آپ نمک وغیرہ اچھی طرح چیک کر لیں آپ کم کھاتے ہیں تو کم ڈالیں اگر زیادہ کھاتے ہیں تو زیادہ ڈالیں اب ناظرین آپ نے یہ بریڈ کے سلائس لے لینے اور ایک سلائس کے اوپر یہ جو ہم نے بیٹر تیار کیا ہے یہ سارا اس کے اوپر لگائیں آلو کا اچھی طرح چاروں طرف ناظرین میش آلو کی تیار اس کے بریڈ کے اوپر ہم نے لگا لیے یہ ایسے آپ نے لگانی ہے تمام بریڈ کے پیس کے اوپر یہ بیٹر لگانے کے بعد آپ اپنے چھوڑی سے اس کو ایسے سٹرپس میں کٹنا ہے لمبے سٹرپس ایسے کٹنے ہیں آپ نے یہ آپ کو کٹ کے بتا رہے ہیں ناظرین ایک ایسے آپ نے کٹ لینے ہیں فنگر چپس کی طرح ناظرین تمام سٹرپس ہم نے کٹ لیے یہ دیکھیں اور پلیٹ میں رکھ دی اب ناظرین ہم نے ایک کوٹنگ تیار کرنی ہے جس کے لیے ایک کپ میدہ ہم نے لے لی ہے اور اس کے اندر جو مسالے آپ نے ڈالنے ہے ہاف یہ کالی مرچ ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون سرخ مرچ ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون یہ ایک زیرا اس میں شامل کر دیں اور اچھی طرح اس کو مکس کر لیں ناظرین میدے میں مسالہ مکس کرنے کے بعد اب آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو ایک لیکوڈ کی شکل میں آپ نے بنانا ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور اس کو آپ مکس کرتے جائیں ناظرین ہمارا بیٹر تیار ہو گیا ایکنا پتنہ آپ نے رکھنا ہے ناظرین یہ بریڈ کرمز ہم نے لے لی یہ کوئی سی بھی پرانی بریڈ ہو دو تین دن کی تو اس کا کرمز بنا لیں اور ساتھ ہی آپ نے یہ لیکوڈ یہ ہمارا تیار ہو گیا اور جو ہم نے سٹرپس کاٹے تھے اس کے اندر آپ نے ڈیپ کرنا ہے سب سے پہلے ایسے ڈیپ کر کے اور اس کے بعد اس کے اوپر کرمز آپ نے لگانے ہیں ایسے اچھی طرح کرمز لگا کے ایک ٹری میں آپ رکھ دے جائیں ایسے ایسے ہی آپ سارے تیار کرنے ہیں ناظرین تمام سٹرپس پر ہم نے یہ بریڈ کرمز لگا دی ہیں یہ دیکھیں ناظرین اب آپ نے ایک فرائنگ پین میں آئل ڈالنے آپ کپ اور اس کو آپ نے میڈیم آئنگ پر گرم کر لینا ہے اور ان سٹرپس کو آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے اور ان کو شیلو فرائی کرنا ہے ڈیپ فرائی دیا آپ نے کرنا ہے ناظرین جب اس کی ایک سائٹ جانس یہ ہے وہ براؤن ہو جائے تو اس کو آپ ٹرن کرنے ایسے ناظرین یہ سٹرپس ہمارے تیار ہو چکے ہیں ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں اور ابھی ہم آپ کو ہی پریزنٹیشن ناظرین دکھاتے ہیں ناظرین یہ پوٹیٹو سنیکس تیار ہو گیا ہمارے سامنے آ چکے ہیں بہت ہی لذیذ اور بہت ہی شاندار یہ ناظرین بنے ہیں یہ آپ زور گھر پر بنائیے گا اور بچے آپ کے سکول لے کے جائیں گے جب لنچ باکس تو دوسرے بچے زور پوچھیں گے یہ کیا آپ نے بنایا بہت ہی لذیذ ناظرین یہ بنے ہیں ایک دفعہ سور فاتحہ میرے والدین کے لیے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور میرے چینل کو لائک اور سبکرائب کر دیں تھینکیو ویڈی مچ خدا حافظ ناظرین اللہ حافظ